اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر آپ کے ساتھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس شیئر کر رہے ہیں کراچی کے موسم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں اگلے چند دنوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ مغربی ہواوں کے سلسلے کے باعث صبح سندھ کی ساحلی پٹی اور بلوچستان کے ساحلی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں کراچی میں گرت چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ آج بنگل کے روز شہر اقائیت میں گرمی کی شدت میں نمائی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے گدشتہ چند دنوں سے ہی شہر اقائیت میں گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے عید الفطر کے پہلے اور دوسرے روز بھی اس سال کا گرم دن ریکارڈ کیا گیا آپ کو بتائیں کہ درجہ حرارت تقریبا 38 سے 40 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا اس وقت یہ مناظر آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کے گرد حالہ دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک واضح نشانی ہوتی ہے اس کو ایک قدرتی علامت سمجھا جاتا ہے موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بارشوں سے قبل اس طرح کا منظر دیکھا جاتا ہے کراچی کے آسمان پر یہ منظر اس وقت دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے سورج کے گرد حالہ دیکھا جانے سے متعلق تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہے ہیں آپ کو یہ مناثر دکھا رہے ہیں نیوز 24-7 اردو کی سکرین پر آپ کو بتائیں کہ شہر اقایت میں اگلے چند دنوں میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مغربی ہواوں کا طاقت پر سلسلہ پاکستان کے کئی علاقوں کو متاثر کرے گا نہ صرف بلوچستان اور سندھ جبکہ کئی اور علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح سے اس وقت جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں خاص طور پر گوادر پسنی اور اورمارہ کی طرف سے جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں جھل مکسی اور کئی دیگر علاقے ہیں جہاں پر اس وقت تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بارش کے باعث سے گوادر میں گرمی کے شدت میں کمی آئی ہے تیز ہوایں بھی چل رہی ہیں یہ آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں موسم کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگلے چند دنوں میں کراچی میں بھی گرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے